کہ بعض دوست پوچھتے ہیں میرے بھی ہے یہ کہ جب ہم بیٹھتے ہیں اتحیات پڑھتے ہیں تو اشید انہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم انگلی شہادت کی امو پر کرتے ہیں تو بعض دوست حباب ایسے ہوتے ہیں جو مسلسل اس کو حلاتے رہتے ہیں تا وقت کے جب تک وہ سلام نہیں قید لیتے تو اس کا کیا ہے یہ اس بارے میں رمضان صاحب میں جو صحیح سمجھتا ہوں نو دلیل کی روشنی وہ تو یہی بات ہے کہ ایک تو اٹھانی شروع سے چاہیے یہ نہیں کہ وہاں جا کر اٹھائے جب وہ اتحیات کے لئے آدمی بیٹھے تو بایاں آت تو ویسے ہی رکھے دائیں جو بند کر کے انگلی جو کرمے والی اٹھا رہے شروع سے اتحیات اللہ سے اٹھا رہے اور سلام تک اٹھائے رکھے حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے یہ جو ہے نا کہ فلان وقت اٹھاؤ رکھ دو یہ کسی حدیث میں کسی کو نہیں ملا ہر نوئی اکدب حضور بیٹھے تھے انگلی اٹھا لے شروع سے ہلانا نہیں چاہیے اگر ہلانا چاہتا ہے صرف ایک موقع پر ہلائے جیسے امام کرتوی کی لکھتے ہیں تفصیل میں وہ بات مناسب ہے کہ اٹھائے رکھے جب جائے نا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وہاں ہلائے مگر جس طرح ہلاتے ہیں اوپر نیچے سب کو میں دیکھتا ہوں اوپر یہ کسی آرم نے نہیں کہا یہ بھی ان لوگوں کی نادانی ہیں جو ہلاتے ہیں ہلانا ہے تو دائیں بائیں دائیں بائیں ہلانا ہے انکار کے لئے یہ نیچے کو ہلانا ہے اوپر کو یہ جیس ہے صحیح نا تو نفی ہے اس کو کشہ دو اللہ الہ الا اللہ کوئی خدا نہیں ہے اللہ کے سوا وہاں وہ فرماتے ہیں صرف اس موقع پر ہلانا دیں دائیں بائیں یمین ہوں گا شبارا دائیں بائیں کریں کہ آپ بہت سی غلط باتیں غلط کرتے ہیں اور سیکھتے بھی نہیں صحیح تو ضروع سے اٹھائیں اٹھائے رکھیں ہلائے نہیں صرف اللہ الہ الا اللہ پر دائیں بائیں ذرا ہلانا دیں بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات بات ہو رہی ہے مگر درمیان میں یہی بات آج ہے کہ اکثر لوگ جانا وہ دین لیتے ہیں بس کوئی لفظ پڑھا اپنی مرضی سے بات شروع کرتی دین جو ہے شروع سے آراج تا مر جو ہلاتا ہے وہ امام مار کر اس کے پیر ہو ان سے پوچھنا چاہیئے باقی تو ہلاتے نہیں کہ تم ہلاتے تو کس طرح ہلاتے اوپر نہیں چاہیے اوپر نہیں چاہیے اگر دنیا کی کسی دعا میں لکھا مجھے دخال تو ہم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا اگر حیطات سے شروع سے یہ آراتا الفکر المزار برزبا کہ دعائیں بات اس طرح اور بالکل وہ نفی بن تھی انکار یا شادو اللہ علیہ اللہ یہ رحمت اللہ